اور یہ بتائیے کہ آغاز تو سب سے بڑی چیز تو ہوتی ہے کہ شرائط ترقی جو ہے ایکنومک گروتھ جیسے کہا جاتا ہے وہ آپ کے خیال سے دوہزہ تئیس میں نیچے ہی رہی لیکن ذرا اس کی تفصیل بتائیے اور کیوں ایسا رہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم 2023 ایکنومی کے لحاظ سے پاکستان میں کوئی اتنا خاطرخواہ سال نہیں اس کو کہا جا سکتا بہت سے اپس ان ڈاونز رولر کوسٹر زیادہ تر جو ہمارے ایکنومک انڈیکیٹرز تھے ان کی نیگٹیف پرفارمنس رہی اور اگر دیکھیں تو پاکستان کی ایکنومی جیسے آپ کو پتا ہے 23% کے قریب ہے مینیفیکشنگ 19% سروسز 58% تو ایکنومک میں وہی پرابلم آپ کی سب سے بڑی کراپ جو ہے ویٹ کی کراپ ہے آپ کو ویٹ امپورٹ کرنا پڑتی ہے اس دفعہ انہوں نے جو پلان کیا تھا آپ کو تقریباً 30 ملین ٹانز ویٹ کی ضرورت ہے انہوں نے پلان کیا ہوا ہے کہ وہ 32.5 ملین ٹان کی پروڈکشن کا ایکسپیک کر رہے ہیں لیکن جو ارلی نمبرز آئے ہیں اس میں پنجاب میں تو انہوں نے اپنا ٹارگٹ اچیف کر لیا ہے اپنی اس کو کلٹیویٹ کرنے کا شاید تھوڑا زیادہ ہی ہے لیکن ملک کے دیگر حصوں کے اندر وہ شاید نہ ہو سکے اور پر ایکر اس کی پیداوار اس کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں کیا گیا آپ کو یاد ہے ہم نے اس کے بعد بڑے ڈیٹیل پروگرامز کی ہیں کہ ویٹ کی جو پر ایکر یلڈ ہے اس کو انکریس کرنے کی بہت ضرورت ہے اس کے لیے جو بیج ہے سیڈ سیٹیفائیڈ سیڈ اس کی ضرورت ہے آپ کو 1.1 ملین ٹن گیارہ لاکھ ٹن سیڈ چاہیے اور صرف ساڑھے چار لاکھ سیڈ جو ہے وہ سیڈیفائیڈ ہے اور وہ بھی سیڈیفیکیشن کوئی اتنی کے ورلڈ کلاس نہیں ہے تو یعنی کہ چالیس فیسٹ سیڈیفائیڈ ہے اور ساڑھ فیسٹ جو ہے وہ بلکل ایک آپ سمجھے دھانہ ہے وہ سیڈ جو ہے سیڈیفائیڈ نہیں ہے تو اس میں کوئی خاطرخواہ کوئی انپٹ دیکھنے میں نہیں آئی ہے میں آپ کو کہنے کے بہت سی باتیں ہیں کہ براڈلی بتا رہا ہوں کہ تو کلچر سائٹ پہ تو کوئی خاص نہیں لگ رہا اسی لیے جو ہماری پچھلے سال کی گروہ تھی وہ تو نیگٹیو میں انہوں نے ری ایجسٹ کی ہے ہماری بیرو سٹیٹسٹک کے اندر اور اس سال کی جو انہوں نے پروجیکٹ کی ہوئی تھی دو پرسنٹ کے قریب ہوگی مجھے نہیں لگتا وہ کسی طرح سے نظر آ رہی ہے ابھی ہم سیکنڈ کورٹر کے انڈ کے اوپر ہیں مجھے نہیں لگتا یہ ہوگی منیفیکٹرنگ جو ہے جو انیس فیصد آپ کی ایکانومی کا تقریباً ہے اس میں لارڈ سکیل منیفیکٹرنگ ابھی بھی جو ہے وہ بہت سٹوبل کے نیگٹیو گروہ کے اوپر جا رہی ہے کیونکہ آپ کی انفلیشن بہت ہائے ہیں آپ کے انٹرس ریٹس بہت ہائے ہیں اور آپ کی کرنسی تھوڑے بہت سٹیبلائز ہوئی ہے لیکن یہ دو چیزیں جو ہیں وہ بہت پرابم کر رہی ہیں بزنس کمیونٹی کے لیے تو وہاں سے بھی کوئی آپ کو کوئی اتنی پازیٹیو نیوز نہیں ہے باقی رہی جاتا ہے سیویس سیکٹر اس کے اندر آپ کا ریٹیل جو ہے ساڑھے آٹھ پرسنٹ ہاؤزنگ ساڑھے تین پرسنٹ یہ دونوں ہی سیکٹر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں بلکل اس وقت تو ریل اسٹیٹ بہت برے حالات ہیں اس کے کنسٹرکشن ایکٹیوٹی کوئی خاص ہو نہیں رہی کیونکہ بینکوں کے اندر وہ بائیس پرسنٹ بیس بائیس پرسنٹ آپ کو ریٹن مل جاتی ہے تو جو انویسٹر ہے اس کا رخ جو ہے وہ اپنے پیسے جو ہے بینک میں رکھانے کے اوپر ہے اگر آپ کو بینک میں پڑے پڑے بیس بائیس پرسنٹ مل رہے تو آپ کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے تو باقی یہ ہے کہ اس کے اندر ٹرانسپورٹ ہے بینکنگ آپ کی جو فنانچل سیکٹر ہے اس نے بہت پراسپر کیا بینکنگ وہ تو بہت زیادہ اس نے ریکارڈ پروفٹس کیا اور ایک سو چالیس عرب کے قریب سمتھنگ لیکن اس سال پروفٹس ہوئے ہیں بینکنگ سیکٹر کے اندر لیکن وہ بھی ہم اکثر بتاتے رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ایٹی فائی پرسنٹ جو ہے گورنمنٹ کا ڈیٹھ جو ہے وہ بینکوں سے یعنی کہ بینک بینک کے پاس جو اس کا ایٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ اٹھا کے لے گئی ہے اور وہاں پہ وہ یہی بیس بائیس پرسنٹ ان کو ریٹرن آ رہی ہے تو بینکس کو رسک فری ریٹرن مل رہی ہے اور باقی اگر آپ دیکھیں ٹرانسپورٹ میں کوئی خاص نہیں ہے ٹورزم میں کوئی خاص نہیں ہے جسا ہے اسے سیکٹر ہے آپ کے کمپیوٹر سوفٹر ڈیولپنٹ تھوڑی بہت اس میں ہے آئیٹی کے اندر تھوڑی بہت مومنٹ ہے اس پہ اور بھی بات کریں گے ہم آگے جا کے اوورال رضا کوئی خاطرخواہ قسم کی پازیٹیو نیوز نہیں ہے پاکستان کی اکانومی میں اور میں نہیں سمجھا کہ یہ دو پرسنٹ کا جو ٹارگٹ ہے وہ اچھی ہو سکتے ہیں اوہو تو دو پرسنٹ تو یہ تو دیکھیں نا فی کا سامدنی بھی اسے ڈیٹرمن ہوتی ہے اگر دو فیصد بھی گروت نہیں ہے اور آبادی زیادہ بڑھ رہی ہے تو پھر تو یہ تو نیگٹیو عام آدمی کی تو شرعت جو جو انکم ہے وہ تو یعنی کہ نیگٹیو میں جا رہی ہے یعنی کہ اگر میں آپ کی بات سے یہ اخص کروں تو فیکس آمدنی گری اس سال ہر پاکستانی کی ام آئی رائٹ؟ جی ریل ٹرمز میں اگر آپ دیکھیں تو دیفنیٹلی اگر آپ کی پاپیلیشن گروت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ تو تین پرسنٹ کے قریب ہے آم آلتھو یہ افیشل نمبر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 2.6 2.7 پرسنٹ ہے لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی گروت جو ہے آپ کی پاپیلیشن گروت آپ کی جی ڈی پی کی گروت سے زیادہ ہونے کے چینسز ہیں